ہم شانتی سے پروٹیسٹ کر رہے تھے شانتی سے دکھانے بند کر رہے تھے کچھ تہتر گجر نگر سے پاکستان جندہ باز کے نعرے لگائے اور ہم پر پتھر برسائے پولیس وہاں پر تماشاں دیکھ رہی تھی ہمارے لوگوں کو ڈنٹے لگائے گے وہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں گاڑیاں انہوں نے توڑی ہے آپ بڑھ رہے ہیں وہ گاڑیاں اپنے توڑیاں ابھی بھی آپ دیکھئے وہ ایسے کہہ رہے ہیں پاکستان جندہ باز کے نعرے لگا رہے ہیں جمبوں میں یہ بیٹ وارس ان کی سپورٹ کر رہی ہے ہمیں بہت شنمنگی پہ دو در ہی آئی جمبوں میں ہمیں رہنے کے لیے ادکار ہی رہا ہمارا صاف طور پر یہاں پر پولیس کی جو موجودگی ہے وہ بہت کم ہے اس کے نتیجتن طور پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑیاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں یہ جلا جل گئی ہیں چار گاڑیاں یہاں پر اور صاف طور پر صاف طور پر یہاں پر یہ ویجولز بہت بھیاوق ہیں جمو گوجر نگر کے اور صاف طور پر کبھی بھی یہ گاڑیاں پٹرول سے بھری ہوئی ہیں اور کیوں کیونکہ یہ یہ سیچویشن ابھی بہت بری ہے کئی یوبک جو ہے وہ بری طور سے گھائل ہے اور جو ابھی کی جو ابھی یہاں پر پریسیتی ہے وہ سیٹی آؤٹ آف کنٹرول ہے اور جمو میں جس طرح سے جمو بند کی کال کی گئی تھی اس کے بعد یہ اب یہاں پر آپ پیچھے دیکھیں کچھ لوگ یوبک جو ہے وہ بے ہوش تک ہو گئے ہیں انجڑ ہو گئے اور پیچھے ہزاروں لوگوں کی یہاں پر موجودگی ہے جو کہیں نہ کہیں ویروت پر اور ایک گاڑی کا دھماکہ بھی ہوا ہے اور گاڑی پر دھماکہ صاف طور پر ہوا ہے یہاں پر اور یہاں پر پتھروازی سے کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں یہ سیٹی یہاں پر بہت بھیاوق ہے اور گاڑیت لگاتار دھماکہ پٹری ہے اور یہاں پر یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ناک سے کھون آ رہے ہیں یہ انجڑ ہوئے ہیں یہ انجڑ ہوئے ہیں اور بتایا جا رہے ہیں ساپ طور پر سیتھی کافی بھائیابک ہے جمعوں میں اور لگاتار اب یہاں پر لگتا ہے کہ کرفیو ایمپوز کرنا پڑے گا چار گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں یہ گجرنگر کی تصویر ہے اور لگاتار گاڑیوں میں بلاس تک ہو رہے ہیں اور لگاتار پولیس جو ہے تیر گیس کے شلس لگا رہی ہے بیڑ کو پیچھے کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیچویشن ہے جمعوں کی اور پورے بھارت میں اس سمیں روش جو دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے قلاب اور پیچھے دیکھیں پتھر بازی کی تہت یہاں پر ایک بیلڈنگ جو ہے اسے توڑا جا رہا ہے گسے میں لوگ ہیں ساپ طور پر یہاں پر جو پاکستان زندویٰ کے نارے بھی لگاتار لگے ہیں اس کو لے کر یہاں پر روش دیکھنے کو مل رہا ہے اور گجر نگر آپ کو بتاؤں میں کافی sensitive area رہا ہے اور کیونکہ یہ situation ہم آپ کو اس لیے یہاں پر دکھا رہے گی کہ کئی لوگ یہاں پر غائل ہوئے ہیں اور گاڑیاں جل رہی ہیں پولیس ناکامیاب ہے یہاں پر بھاری تیناتی ہونی چاہیے تھی جو کی sensitive area مانا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تیناتی زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن کیا مانتے ہیں یہ سیچویشن ہے یہ گا پھر تینس ہو چکی ہے اب سیچویشن آٹ آف کنٹرول ہے پولیس کے سر پولیس کے آٹ آف کنٹرول نہیں ہے یہ کنٹرول سے پاہ جا چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیر گیس ہمارے بندوں پر چلائے جا رہا ہندو بھائیوں پر مسلمانوں پر نہیں چلائے جا رہا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ستھی کیا ہوئی جو نارے ہندو مسلمان کی بات آگئی یہ سافتور بھی ہے تو سینتی شہید تھے ماتم شاہی ہوا ہے یہ سافتور پر دریشی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بھیاوق ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں گاڑیاں جل رہی ہیں ٹیر گیس کے شلز لگاتار چل رہے ہیں اور جمہوں اس سمیں جل رہا ہے ان سنتیس جوانوں کی شہادت کے بعد جس کے بعد جمہوں بند کی کول گی تھی اور کئی راجے بند ہیں لیکن سب سے زیادہ اثر جمہوں میں دیکھا کیونکہ یہاں پر بہول آبادی بھی ہے اور یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار دھماکے ہو رہے ہیں حوالے چڑی ہیں یہ گاڑیاں اور فیلحال تمام یہاں بھی رہائشی علاقہ یہاں پر تناب ہے لوگ گھروں کے اندر ہے اس کے باب پتھراب میں کئی گھروں کے شیر روٹے ہیں مہیلائیں بھاگتی ہوئی سافتور پر اپنی جان بچاتی ہوئی دکھ رہی ہیں اور situation ابھی بہت بھیاوق ہے پولیس اور آئی ہے دستے پر یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس اور آئی ہے اور کیونکہ جموں میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہے ہیں جگہ جگہ جام ہے چاروت پل بند کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ ستھیتی ہے کہ اب جو ستھیتی ہے آؤٹ آف کنٹرول بتائی جا رہی ہے ہم آپ کو گوجر نگر سے دکھا رہے ہیں جہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ دھو دھو کر کے جل رہی ہیں اور کبھی بھی ان گاڑیاں میں بڑے بڑے دھماکے ہو سکتے ہیں ہیں ویجو گوجر نگر کے ہیں اور لوگ روش میں ہیں گسے میں ہیں اور پتھراب لگاتار ہو رہا ہے یہ دریشت جموں کے ہیں جموں میں اس سمیں پھلات بہت تناف پورن ہے پولیس کم پڑ رہی ہے لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ راہی ہے اور یہاں پر یہ گھاریاں دھو دھو کے چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تین گھاریوں کو فلحال آگ کے حوالے کیا گیا ہے ایک ماروتی 800 ہے ایک رنالڈ کی پلس ہے دوسری ایکسنٹ ہے یہ تین گھاری اور ماروتی سزوکی یہ تینوں گھاریوں کو جلا دیا گیا ہے ویجوالز جمہو یہ روش ہے یہ روش پاکستان کے خلاف ہے اور یہ روش کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ گسائے ہوئے ہیں یہ روش پاکستان کے خلاف ہے یہ روش پاکستان کے خلاف ہے یہ روش پاکستان کے خلاف ہے سکتان کے خلاف ہے نسیڈو موسیقی 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 اگر آپ کو پچھے 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 اور اور یہاں پر کچھ لوگ انجد ہوئے یہاں پچھے انجد یہ دیکھیں یہاں پر کیا کیا لگ آپ کو پتھر لگا سر دیش کے گردار جو پتھر مار رہے ہیں ابھی جہاں ان کو یہ ساتھ وہی حال ہونا چاہیے جو ملتوں نے ساتھے ہمارے دیش کے خلاب ہیں جہاں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں جہاں لوگ ملتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں میں جاتا ہوں مان رہے گوہرین موجہ سے اپیل گاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو لوگ نہ چاہوں گا تیر گیس کے شلس لگاتار برپائے جا رہے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو انجد ہوئے ہیں اس کے باوجود ترنگا ہاتھوں میں لے کر یہ لوگ پردرشن کر رہے ہیں دونوں اور سے ہمارے ہاتھوں میں چندہ ہمارے ہاتھوں میں ترنگا ہے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے اور تیر گیس سے مار ہمیں لاتھی چار ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے وہاں سے دیکھو آپ سو سکتے ہیں کہ وہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا پھرحال دمگل کی گاڑییں یہاں پہنچی ہوئی ہیں اور ان تمام گاڑیوں کو گاڑیوں میں آگ بھجانے کے لیے یہاں پر خائٹ انڈرز آتے ہیں لگ بگ ایک دردن گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے اور اس کے باہر اب پرشاسنہ یہاں فائبر گیٹ بھیجا ہے اور سرکشہ بل کی اترکت جو ٹکڑیاں ہیں وہ اس علاقے میں لگا دی گئی ہیں اور دمگل کے جو گاڑیاں ہیں اور موقع پر بلائی گئی ہیں جن گاڑیاں میں آگ لگائی تھی کہیں بھی ان کو بھجانے کی اب یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ گاڑیاں جل کے خاک ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستھی جو ہے وہ ابھی بھی نیانترن کے باہر ہے کیونکہ یہ پورا گجر نگر کا علاقہ گاڑیاں دھماکوں سے اٹھ رہی ہیں اور فائر انڈر یہاں پر آگ بھجھاتے ہوئے صاف دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہاں پر پرشاسن نے اب سختی اپناتے ہوئے کئی ٹیر گیس شلز چلائے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو بھیر کو تتر بھتر کرنے کے لیے ٹیر گیس کے کئی شلز چلائے گئے ہیں اور کچھ کئی لوگ جو زخمی ہوئے ہیں انہیں گورنٹ میڈیکل کالج میں لے جایا گیا ہے دونوں سمیداؤں کے بیچ میں یہ ایک آج شبہ سے یہاں پر کلاس چل رہا تھا اور سختی ویجوال تھا ہم آپ کو یہ گوجر نگری علاقے سے دکھا رہے ہیں جمہو کے یہاں پر دو سمیدائے آپس میں دھڑ گئے تھے تو یہاں پر یہ ستھی ہے یہاں پر آپ پیچھے دیکھتے ہیں گاڑیاں جل جھکی ہیں اور کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا فلاہر ایرمیسٹیشن نے پوری نظر بنائی ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کی جاری ہے کہ وہ شانتی کا پریشے دیں اور اپنے گھروں کی طرف جائیں جس طرح سے پورے یوہ یہاں پر سرکوں پر آگئے تھے اور کہیں کہیں کہ آگ جنی اسی کا نتیجہ ہے جمہو شہر کہیں 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 جل رہا ہے ان سینتیس شہیدوں کی شہادت کے بعد روش ہے یہ لوگوں کا اور یہ روش کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ ستھی ہے تھوڑے دن بعد یہاں پر کارسیو بھی مپوسٹ کر دیا جائے گا یہ ایسا پرشاہ سے کہنا ہے جمہو سے خواہش پتیار کیلکہ یہ گجر نگر کے بیجوز اور پیچھا ہے پیلال یہ روش دیکھنے کو مل رہا ہے ہم چانتی سے پروٹیسٹ کر رہے تھے شانتی سے دکھانے بند کر رہے تھے کچھ تہتر کچھیں لے رہے تھے پاکستان جندہ آب کے نعرے لگائے اور ہم پر پتھر برسائے پولیس وہاں پر تماشاں دیکھ رہی تھی ہمارے لوگوں کو جنٹے لگائے گے وہ آگے آگے پڑھ رہے ہیں گاڑیاں انہوں نے توڑی ہے آپ بول رہے ہیں وہ گاڑیاں نے توڑیاں ابھی بھی آپ دیکھئے وہ ایسے کر رہے ہیں پاکستان جندہ آب کے نعرے لگا رہے ہیں جمبوں میں یہ بیٹ وارس ان کی سپورٹ کر رہی ہے ہمیں بہت شنمندی پر دوز رہی آئی جمبوں میں ہمیں رہنے کے لیے ادکار ہی رہا ہمارا صاف طور پر یہاں پر پولیس کی جو موجودگی ہے وہ بہت کم ہے اس کے نتیجی طور پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑیاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں یہ جل گئی ہیں چار گاڑیاں یہاں پر اور صاف طور پر صاف طور پر یہاں پر یہ ویجولز بہت بھیاوق ہے جمہو گوجر نظر کے اور صاف طور پر کبھی بھی یہ گاڑیاں پٹرول سے بھری ہوئی ہیں اور کیوں کیونکہ یہ سیچوئیشن ابھی بہت بری ہے کئی یوبک جو ہے وہ بری طور سے گھائل ہیں اور جو ابھی کی جو ابھی یہاں پر پرستی ہے وہ سٹی آؤٹ آف کنٹرول ہے اور جمہو میں جس طرح سے جمہو بند کی کال کی گئی تھی اس کے بعد یہ اب یہاں پر آپ پیچھے دیکھیں کچھ لوگ یوبک جو ہے وہ بہوش تک ہو گئے ہیں انجڑ ہو گئے ہیں اور پیچھے ہزاروں لوگوں کی یہاں پر موجودگی ہے جو کہیں نہ کہیں ویروت پر اور یہ گاڑی کا دھماکہ بھی ہوا ہے اور گاڑی پر دھماکہ صاف طور پر ہوا ہے یہاں پر اور یہاں پر پتھروازی سے کچھ لوگ گھائل بھی ہوا ہے یہ سٹی یہاں پر بہت بھیاوق ہے اور گاڑییں لگاتار دھماکہ پٹھ رہی ہیں اور یہ یوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ناک سے کھون آ رہے ہیں یہ انجڑ ہوئے ہیں یہ انجڑ ہوئے ہیں بتایا جا رہے ہیں جیکے دینے مارے ہیں جیکے بھی صاف طور پر سٹی کافی بھیاوق ہے جمہو میں اور لگاتار آپ یہاں پر لگتا ہے کہ کرفیو ایمپوز کرنا پڑے گا چار گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں یہ گجرنگر کی تصویر ہے اور لگاتار گاڑی میں بلانس تک ہو رہے ہیں اور لگاتار پولیس جو ہے تیر گیس کے شلس لگا رہی ہے بیڑ کو پیچھے کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیچویشن ہے جمہو کی اور پورے بھارت میں اس سمیں روش جو دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان کے قلابوں نے پیچھے دیکھی پتھر بازی کی تہت یہاں پر ایک بیلڈنگ جو ہے اسے توڑا جا رہا ہے گسے میں لوگ ہیں یہاں پر جو پاکستان زندہ کے نارے بھی لگاتار لگے ہیں اس کو لے کر یہاں پر روش دیکھنے کو مل رہا ہے اور گجرنگر آپ کو بتاؤں میں کافی کافی سنسٹیو ایڈیا رہا ہے اور کیونکہ یہ سیچویشن ہم آپ کو اس لیے یہاں پر دکھا رہے گی کئی لوگ یہاں پر گھائل ہوئے ہیں اور گاڑیاں جل رہی ہیں پولیس ناکامیاب ہے یہاں پر بھاری تیناتی ہونی چاہیی تھی جو کی سنسٹیو ایڈیا مانا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر تیناتی زیادہ ہونی چاہیی تھی لیکن کیا مانتے ہیں یہ جو سیچویشن ہے یہاں پر تینس ہو چکی ہے اب سیچویشن آٹ آف کنٹرول ہے پولیس کے سر پولیس کے آٹ آف کنٹرول نہیں ہے یہ کنٹرول سے پاہ جا چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیر گیس ہمارے بندوں پر چلایا جا رہا ہندو بھائیوں پر مسلمانوں پر چلایا جا رہا کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن یہاں پر ستھی کیا ہوئی جو نارے ہندو مسلمان کی بات آگئی یہ صاف طور پر یہ ہے تو سنسٹی شہید تھے ان کو لے کر جو آیا یہاں پر ویروض ہو رہا تھا جمہو بند کی گولتی سر سیچویشن یہ آئی ہے یہ صاف طور پر دریشے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بھائیوک ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں گاڑیاں جل رہی ہیں ٹیر گیس کے شلز لگاتار چل رہے ہیں اور جمہو اس سمیں جل رہا ہے ان سنتی سے جوانوں کی شہادت کے بعد جس کے بعد جمہو بند کی کال گی تھی اور کئی راجے بند ہیں لیکن سب سے زیادہ اثر جمہو میں دیکھا کیونکہ یہاں پر بہول آبادی بھی ہے اور یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار دھماکے ہو رہے ہیں اور گاڑیاں جل رہے ہیں لوگ گاڑیاں بچا بھی رہے ہیں پیچھے بھی کر رہے ہیں کہ کوئی اور گاڑیاں نہ چل جائے لیکن یہ بھیڑ کی ہوالے چڑی ہیں یہ گاڑیاں اور فیلہ حال تمام جتنا بھی رہائشی علاقہ یہاں پر تناو ہے لوگ گھروں کے اندر ہیں اس کے بعد پتھراب میں کئی گھروں کے شیر روٹے ہیں مہلائے بھاگتی ہوئی صاف طور پر اپنی جان بچاتی ہوئی دکھ رہی ہیں اور سیچویشن ابھی بہت بھیاوک ہے پولیس اور آئی ہے دستے پر یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس اور آئی ہے اور کیونکہ جمعوں میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہے ہیں جگہ جگہ جام ہے چاروت پل بند کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہ ستھیتی ہے کہ جو ستھیتی ہے آؤٹ آف کنٹرول بتائی جا رہی ہے آپ ہم آپ کو گوجر نگر سے دکھا رہے ہیں جہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ دھو دھو کر کے جل رہی ہیں اور کبھی بھی ان گاڑیاں میں بڑے بڑے دھماکے ہو سکتے ہیں ویجوز گوجر نگر کے ہیں اور لوگ روش میں ہیں گسے میں ہیں اور پتھراو لگاتار ہو رہا ہے یہ دریشت جمہوں کے ہیں جمہوں میں اس سمیں حالات بہت تناف پورن ہے پولیس کم پڑ رہی ہے لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ گھاریاں آپ دھو دھو کے چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تین گھاریوں کو فلحال آگ کے حوالے کیا گیا ہے ایک ماروتی 800 ہے ایک رنالڈ کی پلس ہے دوسری ایکسنٹ ہے یہ تین گھاری اور ماروتی سزوکی یہ تینوں گھاریوں کو جلا دیا گیا ہے ویجوز جمہوں گوجر نگر کے ہیں یہ روش ہے یہ روش پاکستان کے خلاف ہے اور یہ روش کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ گسائے ہوئے ہیں ماروتی ڈیووووووووو موسیقی 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 تو لگاتار ویجول جو ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں گجر نگر سے تبی کے فورت بریج سے یہاں پر اس طرف اگر آپ دیکھیں کہ چاروں گاڑیاں جل رہی ہیں جل کے خاک ہو چکی ہے وہی سیچویشن کو سمجھلنے کے لیے یہاں پر آئی جی پی جمو جو ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں اور کئی لوگ اور کئی پولیس کرمی بھی اس پوری پتھراب میں گھائل ہوئے ہیں کئی گاڑیاں جن کو نقصان پہنچا ہے اور پولیس پرشاسن جو ہے وہ پورا اس موقع پر سیچویشن کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر ہے خود بڑے آلہ افسر ہیں کیونکہ گجر نگر جو ہے بہت تناب پورنی علاقہ ہے یہاں پر ہمیشہ جو ہے تناب برتتا ہے اور کئی لوگ جس میں گھائل ہوئے ہیں پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں اور جو گھر ہیں یہاں آس پاس اگر میں آپ کو نظر دڑاؤں یہاں پر جتنے بھی گھر ہیں یہاں پر لوگ چڑے ہوئے ہیں اوپر اوپر اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی لوگ ہیں اور وہاں سے پتھراب ہو رہا ہے لگاتار بھیڑ کے اوپر جس میں بھیڑ اور اگر ہو گئی ہے اور کئی پولیس کرمی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر آئی جی پی جمعوں اس کے ساتھ تمام بڑے آلہ دکاری یہاں پر ہیں ای ڈی جی سب ہی یہاں پر موقع پر ہیں سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لیے لیکنی سیچویشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو یوگاوں کا آخروش ہے وہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے جو ہمارے جمعوں کے ہمارے مطلبان ہیں جو ہمارے مطلبان ہیں جب گجرنگر کے ہیں لوگ جو ہیں لگاتار لگاتار جو پرداشن کر رہے ہیں آپ پاکستان کے خلاف اور جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس کے بار پتھرہ لگاتار ہوا ہے اور اس اور اگر آپ نظر دھوڑائیں گے تو پولیس بل اور پولیس بل ہیں اور پولیس بل آ چکا ہے یہاں پر اور گاڑیاں اور ڈپلائی ہو چکی ہیں اور یہ علاقہ جو ہے بہت تناب پورن سانسٹیو علاقہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پولیس کا دستہ بھگا گیا یہاں پر خود آئی جی پی موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئی جی پی سرکشہ ہیرے میں یہاں پر پوری سرکشہ اس کو کٹرول میں کرتے ہوئے ہیں اور ڈپل سے کچھ اور وہاں پولیس کے آئے ہیں پوری سیچویشن پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں روش اس اور گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں لیکن جو روش ہے پولیس ہوئے ہیں ایک اور جو لوگ ہیں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں وہی ایک اور ترنگا لہر آ رہا ہے ڈٹے ہوئے ہیں پچھے 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 اور اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں یہاں پچھے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کیا کیا لگا آپ کو پتھر لگا ہوں پر پچھے 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 مارے ہیں ابھی ان کو اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو میلٹرن کے ساتھ ہمارے دیش کے خلاب ہیں جہاں پہ یہاں پہ میں روگنا چاہوں گا تیر گیس کے شلس لگاتار بڑپائے جا رہے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں جو انچٹ ہوئے ہیں اس کے باوجود ترنگا ہاتھوں میں لے کر یہ لوگ پردرشن کر رہے ہیں دونوں اور سے ہمارے ہاتھوں میں جن رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں ترنگا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے اور ٹیر کے ایسے اور مار ہمیں لاشی چار ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے وہاں سے دیکھو آپ سو سکتے ہیں کہ وہ کشمیری مور یہاں آپ دیکھ سکتا ہے کہ جن گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا پھر حال دمگل سی گاڑی ہیں یہاں پہنچی ہوئی ہیں اور ان تمام گاڑیوں کو گاڑیوں میں آگ بجھانے کے لیے یہاں پر فائر ٹنڈرز آتے ہیں لگ بگ ایک دردن گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب پرشاسنہ یہاں فائبر گیٹ بھیجا ہے اور سرکشا بل کی اترکت تکڑیاں ہیں وہ اس علاقے میں لگا دی گئی ہیں اور دمگل کے جو گاڑیاں ہیں اور موقع پر بلائی گئی ہیں جن گاڑیوں میں آگ لگائی تھی بھی ان کو بجھانے کی اب یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ گاڑی جل کے خاک ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستھی جو ہے وہ ابھی بھی نیانترن کے باہر ہے کیونکہ یہ پورا گجر نگر کا علاقہ گاڑیاں دھماکوں سے اڑ رہی ہیں اور فائر ٹنڈرز یہاں پر آگ بھجھاتے ہوئے صاف دکھ رہے ہیں حالانکہ یہاں پر پرشاسن نے اب سختی اپناتے ہوئے کئی ٹیئر گیس شلز چلائے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو بھیڑ کو چتر پتر کرنے کے لیے ٹیئر گیس کے کئی شلز لائے گئے ہیں اور کچھ کہیں لوگ جو زخمی ہوئے ہیں انہیں گورنٹ میڈیکل کالج میں لے جایا گیا ہے دونوں سموداؤں سموداؤں کے بیچ میں یہ ایک آج چوبہ سے یہاں پر کلاس چل رہا تھا اور ستی بیچوال تھا ہم آپ کو یہ گوجر نگر علاقے سے دکھا رہے ہیں جمو کیونکہ یہاں پر دو سموداؤں اپس میں بھیڑ گئے تھے تو یہاں پر یہ ستھی ہے یہاں پر آپ پیچھے دیکھتے ہیں گاڑیاں جل چکی اور کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا تھا فیلہا ارمیسٹریشن نے پوری نظر بنائی ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی کہ وہ شانتی کا پریچے دیں اور اپنے گھروں کی طرف جائیں جس طرح سے پورے یو یہاں پر سرکوں پر آگئے تھے اور کہیں نے کہیں کہ آگ جنی اسی کا نتیجہ ہے جمو شہر کہنے کہیں جل رہا ہے ان سینتیس شہیدوں کی آہ شہادت کے بعد روش ہے یہ لوگوں کا اور یہ روش کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ ستھی ہے تھوڑے دن بعد یہاں پر کرفیو بھی پوسٹ کر دیا جائے گا یہ ایسا پرشاہ سے کہنا ہے جمو سے کوئیش پتیار کیٹھو